میں اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالی نے سگدنا امام عاظم جو امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں ان کا تذکرہ اور اس دور کے مجدد سگد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علی کے تذکرے کے سلسلے میں کوکس بزار میں جو علماء کرام نے یہ اجتماع کا انعقاد کیا ہے اس میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع اتا فرمایا الحمدلہ موزد سامعین مجھ سے پہلے ڈاکٹر سید جلال الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بہت جامعے بات امام عاظم تقلیل اور مسئلہ کے آلہ حضرت پر روشنی ڈالی اور حضرت صاحب نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پر روشنی ڈالی تو ظاہر ہے آپ لوگ ماشاءاللہ حضرت سید احمد سرکوٹی رحمت اللہ علی اور ان کے خاندان سے فیضیاب ہے تو آپ ہم سے زیادہ آلہ حضرت کو جانتے ہیں میں کچھ باتیں بحیثیت شاگرد آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس سلسلے میں حق کہنے کی توفیق اتا فرمائے ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی توفیق سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت مشہور قصیدہ ہے سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں یا سید الساداتی جکتوک قاسیدہ ارجو رضاک وحتمی بحیماک یعنی حضور علیہ السلام کو سید السادات بھی کہتے ہیں تمام سرداروں کے سردار اور اور یہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں ایک فقیر بن کر آیا ہوں پورا قصیدہ پڑھتے جائیے ایمان مضبوط ہوتا جائے اور آخر میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے جود و سخا کا پیاسا ہوں اور ابو حنیفہ کا یا رسول اللہ آپ کے سوا کون ہے ابو حنیفہ کس کے در پر جائے اس سے کیا پتا چلا امام اعظم کا عقیدہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ کی صدا لگائی جا سکتی ہے اور امام اعظم کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہمارے نبی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور امام اعظم کے طریقے پر چلتے ہوئے سیدنا امام بوسری رہ دی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ بردہ شریف میں کیا فرمایا یا اکرم الخلقی مالی من علوذ بہی سواکعند حلول الحادث العمام جس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ یا رسول اللہ تمام مخلوق میں بہتر آپ ہیں اور میں آپ کے سوا کس کے پاس جاؤں یا رسول اللہ تو امام اعظم کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ امام بوسری کا بھی ہے اور سیدی آلہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ چونکہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہے اور ہمیں بھی بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کے ساتھ اپنی محبت کو قائم رکھو جو قرآن کریم کی روشنی میں ہیں اتقو اللہ وکونو معصادقین اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کے جو سچے غلام ہیں جو آپ سے مدد چاہتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں آپ پر بے پناہ محبت آپ سے کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنا یہی ایمان کی حفاظت ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے تو جو حضور کے سچے غلاموں کی فولوئنگ کرتے ہیں وہ کبھی بہکیں گے نہیں انشاءاللہ تو امام اعظم اور امام بوسری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سگدی آلہ حضرت فرماتے ہیں یا شمس نورتی الہ لیلی چوبہ طیبہ رسی عرض بکنی آگے جگہ ہے پتھ اپنی بی پتھ میں کہاں سے کہوں پتھ اپنی بی پتھ میں کہاں سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا اب بتائیے امام اعظم نے بھی یہی کہا وَلَمْ يَكُلْ لِي أَبِي حَنِیفَةَ فِي الْآَنَامِ سِوَاكَا آپ کے سوا ابو حنیفہ کا کون ہے امام دوسری نے بھی یہی کہا مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِي اور آلہ حضرت بھی یہی فرماتے ہیں پتھ اپنی بی پتھ میں کہاں سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا تو اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ امام احمد رضا کی شاعری بھی بزرگوں کے طریقے پر ہی ہے جو بزرگوں کا عقیدہ تھا اسی پر چلتے ہوئے آلہ حضرت نے نات پاک لکھی اب آئیے آلہ حضرت نے قرآن کریم کی جو تفسیر لکھی ہے وہ بھی مفسرون کے اقوال کو سامنے رکھ کر لکھا تھا میں اگر آپ سے ایک سوال کروں اگر قرآن کریم ڈائریک سمجھنا آسان ہوتا جیسے مودودی وہابی نجدی دیوبندی یہ ڈائریک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ڈائریک سمجھنا آسان ہوتا تو مجھے بتائیے قرآن کریم عربی میں نازل ہوا یا بنگالی میں نازل ہوا قرآن کریم کی تفسیر بیداوی عربی میں ہے یا انگلیس میں ہے تفسیر نصفی عربی میں ہے یا اردو میں ہے اصل تفسیر تبری کونسی زبان میں ہے عربی میں عربی قرآن کی تفسیر عربی میں کیوں لکھی گئی اگر سمجھنا آسان ہوتا ورڈ ٹو ورڈ سے علم حاصل کرنا آسان ہوتا تو عربی قرآن کی تفسیر عربی میں کیوں لکھا کیا پتا چلا ڈائریک قرآن کریم کو سمجھا نہیں جا سکتا اچھا بخاری شریف عربی میں ہے یا بنگالی میں اصل ہے صحیح مسلم بھی اصل عربی ہے تو امام نووی نے شرح مسلم بھی عربی میں لکھی امام بدر الدین عینی نے عمدت القاری بھی عربی میں لکھی امام ابن حجر اسخلانی نے فتح الباری عربی میں لکھی اور امام قسطلانی نے بھی عربی میں لکھی کیا ضرورت تھی جب انگلیش ٹرانسلیشن موجود ہے اردو ترجمہ موجود ہے بنگلہ ترجمہ موجود ہے تو عربی کا تفسیر عربی میں لکھنے کا مقصد کیا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ ڈائریک میننگ سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے یو دل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا اپنے بچوں کو تین چیزوں کی تعلیم دل اس میں سب سے پہلے کیا بتایا اپنے نبی کی محبت بچوں کو سکھاؤ اس کے بعد نبی کے اہلِ بیت کی محبت اور اس کے بعد وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ قرآنِ کریم میں وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہر خوش کا بھی ذکر ہے ہر تر چیز کا بھی ذکر ہے وَلَا أَسْخَرَ مِنْ ذَالِكِ وَلَا أَكْبَرِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہر بڑی چیز کا بھی ذکر ہے ہر چھوٹی چیز کا بھی ذکر ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقِتَابٍ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِ اے حبیب جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے لیکن وہ تفصیلی بیان کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو بہت علم دیا اتنا علم دیا لیکن پھر بھی مکمل قرآن کا علم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سگدی امام عبدالوحاب شعرانی نام سنان اپنے وقت کے غوث تھی قاہرہ میں ان کی مزار ہے عالی حضرت امام اہل سنت اپنی کتاب علوم القرآن میں فرماتے ہیں کہ امام عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بھائی کو کس کے بھائی امام شعرانی کے بھائی اللہ نے میرے بھائی کو اتنا علم دیا کہ صورت الفاتحہ سے دو لاکھ سنتالیس ہزار نو سو نینانوے علوم سور فاتحہ سے استخراج فرمائے کتنا علم دو لاکھ سنتالیس ہزار نو سو نینانوے یعنی دو لاکھ ارتالیس ہزار میں ایک کم اتنا علم سورت الفاتحہ سے حاصل کیا امام شعرانی کے بھائی نے مزید علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ اولیاء ہیں جن کے پاس اتنا علم ہے کہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں ہزار مانے ہم لوگ جانتے ہیں ہر آیت میں ہزار مین اور جو ہم نہیں جانتے وہ ہزار سے بھی ضائد ایک اور جماعت اولیاء فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف میں آیت میں ایک حرف چار ہزار مانے ہم جانتے ہیں ایک حرف میں چار مانے ہم اور دوسرے حرف میں جو چار ہزار مانے ہیں وہ پہلے مانے سے مختلف مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین علف لام حا مین دال علف میں چار ہزار مانے ہیں لام میں چار ہزار مانے جو علف سے مختلف حا میں چار ہزار مانے تو جب یہ صحابہ کا عالم ہے تو نبیوں کی شان اور ہمارے آقا کا علم کا کون اندازہ لگا سکتا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اب وہ قرآن جس کو تفصیل سے اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا اس قرآن میں اللہ نے فرمایا مفہوم کیا ہوا کہ پورے سمندر کو سمندر کتنا بڑا ہے آپ کے پاکس بزار کا سمندر ہی کتنا بڑا ہے تو روح زمین کے سراؤنڈنگ میں جو سمندر ہے ان سب کو استعمال کر کے انک بنالو سیاہی بنالو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر لکھنا شروع کر دو پورا سمندر ختم ہو جائے گا ایک اور سمندر میں لے لیں گے اس کی بھی تفسیر بنا لو انک بنا کر تفسیر لکھو وہ سمندر بھی ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی پھر سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَام وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرْ مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ جس کا مفہوم یہ کہ زمین میں جتنے درخت ہے آپ کے پاکس بزار میں کتنے درخت ہے کبھی گننے کی کوشش یہاں پاکس بزار کی بات نہیں بنگلہ دیش کی بات نہیں روحِ زمین وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَام روحِ زمین میں جتنے درخت ہے سب کو قلم بنا لو اور پورے سمندر کو انکھ بنا لو اور اللہ کی کتاب کی تفسیر لکھو سب ختم ہو جائے گا تفسیر ختم نہیں ہوگی مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرْ اور اس طرح اس کے بعد ساتھ سمندر بھی لے لو اور قرآن کی تفسیر لکھو سب ختم ہو جائے گا قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہوگی وہ قرآن اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا اس کا مثل کیا ہوا اللہ کے نبی کا علم کتنا ہے ہمارے نبی کا ایک وصف تمام اوصف کی بات نہیں ایک قولیق ایک وصف ایک خوبی علم اتنا ہے کہ زمین کے تمام درخت کو قلم بنا لو سمندر کو سیاہی بنا لو اس کے بعد مزید ساتھ سمندر کو سیاہی بنا لو میرے نبی کا علم لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ قلم بھی ختم ہو جائیں گے سمندر بھی سوخ جائے گا ساتھ سمندر بھی ختم ہو جائیں گے حضور کے علم کو کوئی مکمل نہیں کر سکتا تو یہ تو ہمارے نبی کا ایک وصف ہے تو حضور کے ایک وصف کو ہم ختم نہیں کر سکتے تب ہی تو آلہ حضرت نے فرمایا سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے یا رسول اللہ تیرے تو وصف آپ کے جو قولیٹی ہے عیبِ تناہی سے ہے بری ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اب حضور کا ملطبہ اور بھی بڑھ گئے ہیں ابھی اور بھی بڑھ گئے ہیں یہ بڑھتا جا رہا ہے تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے حبیب کا درجہ بڑھاتا رہتا ہے تو اس کا مطلب حضور کے عصف ختم نہیں ہوتے تو عالی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور نتیجہ کیا بتایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور عالی حضرت کے بڑے صحبزہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خواہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آسان لفظوں میں فرماتے ہیں کیا فرمایا محمد مصطفیٰ نورِ خدا نامِ خدا تم ہو شہِ خیرُ الْوَرَا شانِ خدا صلِعَلَا تم ہو حبیبِ کِبْرِيَا تم ہو امامُ الْعَمْبِيَا تم ہو محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجدبہ تم ہو غریب و درد مندوں کی دواتم ہو دواتم ہو فقیر و بے نواوں کی صدا تم ہو ندا تم ہو ہمارے ملجا و ماوہ ہمارا آسراتم ہو سہارا بے سہاروں کا شہِ ہر دوسراتم ہو غریب و درد غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فلا تم ہو اور فرماتے ہیں حسینوں میں تم ہی تم ہو نبیوں میں تم ہی تم ہو کہ محبوبِ خدا تم ہو نبیُّ الْعَمْبِيَا تم ہو پھر آخر میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتنی تعریف میں نے آپ کی کر دی لیکن آپ کو خدا تو نہیں کہہ سکتے اور یا رسول اللہ خدا سے جدہ بھی نہیں کہہ سکتے اور یہ عقیدہ امام بوسری کا ہے اس لئے کہ امام بوسری رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ الرَّسُمُ لِلَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدْ حضور کے فضائل و مناقب اس کی کوئی حد نہیں ہے جتنی چاہو تعریف کرو سب کی زبان سوخ جائے گی نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی تو امام بوسری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عالی حضرت نے لکھا اور عالی حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حجت الاسلام نے لکھا فرمایا یا رسول اللہ اتنی تعریف اتنے الفاظ لیکن آپ کو خدا نہیں کہہ سکتی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی تو ہم خدا بھی نہیں کہہ سکتے جدا بھی نہیں کہہ سکتے تو کیا کہے یا رسول اللہ what is the answer خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کے کیا تمہیں ہو اللہ کے سوا آپ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ تو یہ تمہید جو میں نے باندھی یہ بتانے کے لئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کا ترجمہ word to word سے کام نہیں چلے گا اور حدیث کا ترجمہ بھی word to word سے کام نہیں چلے گا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے حضور کو ایمان کا پتا تھا یا نہیں تھا ہمارے نبی مسلمان تھے یا نہیں تھے ہمارے نبی نے خود فرمایا ایک روایت میں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے تو ہمارے نبی پہلے سے نبی ہے لیکن قرآن کریم کے آیت مَا كُن تَتَدْرِيمَ الْكِتَابِ وَلَلْا ایمان اس آیت کی ترجمے میں وہابیوں نے بہت بڑی چال چلی ہے دیوبندیوں نے بہت بڑی چال چلی ہے دیوبندیوں نے لکھا تقی عثمانی اشرف علی تھانوی اسی طرح دوسرے وہابی غیر مقلد نجدیوں نے ترجمہ کیا کہ اے نبی ایمان کیا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم تھا اب مجھے بتائیے ہمارے نبی قرآن کے خلاف جا سکتے جب اللہ نے فرمایا ایکارڈنگ ٹو وہابی کہ نبی کو ایمان نہیں پتا تھا لیکن حضور فرماتے ہیں میں تو نبی تھا تو کیا ہمارے نبی قرآن کے خلاف اچھا اور آسان مفضو کسی گھر میں پچا پیدا ہوتا ہے تو فطرتاً وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے تو ہمارے نبی پیدا ہوئے تو مسلمان ہوئے تو تم وہابیوں نے کیسے کہہ دیا کہ نبی کو ایمان کا پتا نہیں تھا اس کا مطلب قرآن کا ڈائریک ترجمہ تم نے اپنی مرضی سے کیا ما کن تدریم الكتاب ولل ایمان کا ترجمہ اب مفسرون کو اٹھا لیجے تفسیر بغوی لے لیجے تفسیر تبری لے لیجے خازم لے لیجے نصفی لے لیجے بڑی بڑی تفسیر کو اٹھا لیجے مفسرون فرماتے ہیں ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کے پاس ایمان نہیں تھا بلکہ امام فخر الدین رازی اور دیگر بزرگوں نے فرمایا کہ نبی نے کبھی کفر کیا ہی نہیں اور امام قرطبی نے فرمایا ہر نبی مومد پیدا ہوتا ہے تو وہابیوں نے کیسے کہہ دیا حضور کو ایمان کا نہیں پتا تھا تو اب یہاں ایمان کا تفسیر بڑے بڑے مفسرون نے فرمایا ای ایمان سے مراد نماز ہے لیکن ایک اور بات ہے ہمارے نبی تو نماز پڑھنا جانتے تھے اس لیے کہ شبہ میراج میں جب نماز فرض ہوئی تو جبریل علیہ السلام صحابہ کو نماز سکھانے آئے تھے حضور کو سکھانے نہیں آئے تھے کیوں؟ حضور تو میراج میں جانے سے پہلے مسجد اقصام حمبیاء کی امامت کر چکے تھے وہ نماز جانتے تھے تب ہی تو امامت کی اور بیت المامور میں فرشتوں کی امامت کی مسجد اقصام نبیوں کی امامت کی اچھا روایت میں آتا ہے تفسیر میں آتا ہے کہ مسجد اقصام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرمائی موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ کر چکے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پردہ کر چکے تو پردہ کرنے والا نبی پردہ کیے ہوئے نبی کے سامنے بیان کرتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھی بیان کیا مسجد اقصام تو حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی ان نبیوں سے مخاطب ہیں جو دنیا سے پردہ کر چکے اور تفسیر میں آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا تو ہمارے نبی دنیا بھی زندگی میں تھے لیکن بیان کس سے ہو رہا ہے ان نبیوں سے جو دنیا سے پردہ کر چکے تو انبیاء کرام وصال کے بعد اپنے مبارک جسموں کے ساتھ حیات ہیں جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں تبھی تو عالی حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور مسجد اقصہ کا منظر عالی حضرت فرما تھے اتنے سارے نبی آدم و من سوا حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے حضرت عدریس علیہ السلام بھی ہے لیکن امامت ابو البشر نہیں کر رہے ہیں امامت حضرت عبراہیم علیہ السلام نہیں کر رہے ہیں بلکہ امامت تو ہمارے نبی کر رہے ہیں کیا پتا چلا عالی حضرت نے فرمایا یہاں راز یہ ہے نماز اقصہ میں تھا یہی صرف آیا ہو مانی اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یا حکمت یہ ہے کہ تمام نبی یہ اظہار کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے پہلے دنیا میں آئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں ہمیں نبوت اللہ نے آپ کے صدقے میں عطا فرمائی تب ہی تو تمام نبیوں نے ہاتھ باندھ کر حضور کے پیچھے نماز ادا کی تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایمان تمام انبیاء ایمان پر ہی تھے اور مفسرون نے صلاح کا معنی لکھا تو یہ نہ کہنا کہ صلاح حضور کو سکھایا جبریل علیہ السلام نے نہیں یہ حضور کے امت کی تعلیم کی